یہ سن سات سو بارہ کا سال تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ میں قدم رکھے مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد تبی سے ہوئی لیکن بھارت میں اسلام کا رشتہ تلوار سے نہیں کاروبار سے بننا شروع ہوا تھا محمد بن قاسم کے آنے سے قریب سو سال پہلے ہندوستان میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی قریب چودہ سو سال پرانی وہ مسجد ابھی تک قائم ہے یاد دلاتی ہوئی کہ ہندوستان میں کتنی تہذیبوں کتنی آستاؤں کا پانی آتا جاتا بستا رہا ہے آج بھارتما کے جھولے سے کیرل کی چرامن جمعہ مسجد کیرل کے ترشور زلے کے مٹھالا شہر کی یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں ہے مانا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی سب سے پرانی مسجد ہے اس چیرامن جمعہ مسجد کو چھے سو انتیس عیسوی میں بنایا گیا یعنی حضرت محمد کے گزرنے سے تین برس پہلے سوال ہے کہ پورا ہندوستان چھوڑ کر صدور کیرل کے صدور علاقے میں یہ مسجد کیسے بنی باقی مسجدیں تو لاہور اور ڈلی اور فیضاباد جیسے اتر بھارت کے شہروں میں دیکھتی ہیں دکشن بھارت میں لگتا ہے کہ ہیدر آباد کے آگے آنڈرہ کیرل اور تمیلناڈو بس مندیروں کے علاقے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں اتحاس میں اترنے سے ملتا ہے دراصل عرب اور ہندوستانیوں کے بیچ کاروبار کا رشتہ صدیوں پرانا رہا عرب کے کاروباری ادھر کے مالابار علاقے میں آ کر ویپار کرتے تھے جو دکشن ایشیا اور دکشن پھول ایشیا کے بندرگاہوں کو جوڑنے کا کام کرتا تھا اسلام کے آنے کے بعد اسی رشتے نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا بودھ مندر تھا جسے تحفے میں عرب کے لوگوں کو دے دیا گیا کہانیاں اور بھی ہیں بتائیے بھی جاتا ہے کہ اس دور میں چیرہ راجہ رام ورمہ کل شیکھر پہلے راجہ تھے جنہوں نے اسلام اپنایا بعد میں چیرہ راجہ چیرہ من پیرومل مکہ تک گئے اور انہوں نے وہاں کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ آ کر ان کے راجے میں اسلام کا پرچار کریں انہی کے کہنے پر ملک بن دینار اور ملک بن حبیب بھارت آئے کہتے ہیں ملک بن دینار نے یہ مسجد بنوائی حالکہ اس کے شلپ پر ہندو مندروں کی بھی چھاپ ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہزاروں سال سے ایک دیا ہے جس میں کبھی سبھی دھرموں کے لوگ تیل ڈالتے رہے اور کرل میں یہ اکلوتی مسجد ہے جس میں سبھی مذہبوں کے لوگ آ جا سکتے ہیں یعنی ہندوستان کی پہلی مسجد چیرہ من جمعہ مسجد اب تک الگ الگ آستھاؤں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے